سڑک پہ بائیک کے کار کے خوب مستری ہوتے ہیں اور دنیا ٹھیک کراتی بھی ہے ان سے اور ٹھیک ہوتی بھی ہیں وہاں پہ کئی مستری جو سڑک پہ بیٹھتے ہیں وہ اتنے مشہور بھی ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں سے کرا کے لا منع اور وہ بہت ہی انفارمل یا بینا پروپر ٹریننگ کے تیار ہوئے ہوتے لوگ ہوتے ہیں ایک ہے کہ اوٹو موبائل کا انجینئر ہے مانی جو کوئی کمپنی ہے جس نے سسٹمیٹک ٹریننگ لی ہے اسی پیشے کی اور اس کا ایک ورک شاپ ہے جہاں گاڑی ٹھیک ہونے آتی ہے تو جس نے سسٹمیٹک ٹریننگ لی ہے اس کے یہاں پہ سسٹمیٹک طریقے سے کام ہوگا جس نے انسسٹمیٹک لی ہے اور اسے کوئی نٹ کھولنا ہے تو نٹ پہ وہ چھینی رکھے ہتھوڑا مار کے کھول دیتا ہے اس کا افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایکسل ہے اس میں اتنی سی بھی پلے آ جائے تو that is going to affect گاڑی in the long run جس نے پروپیشنل ٹریننگ لی ہے وہ اسے لیت مشین پہ لگا کے یا سسٹمیٹک اوزار سے ٹول سے ہی کھولے گا تو ایسے بہت سے ادھارن ہیں جہاں پہ ٹریننگ نہیں رہی سسٹمیٹک اور شانداریکٹر بھی رہے ہیں اور ایسے بہت ادھارن ہیں کہ جہاں ٹریننگ لی ہے لوگوں نے اور زیادہ کچھ نہیں کر پائے ویدیشوں سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں تو ٹریننگ تو یہ ہے کہ آپ کو کون سا ٹول یوز کرنا ہے جس کو آپ نے سسٹمیٹک طریقے سے ایکزیکیوٹ کرنا سیکھا ہے موسیقی 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 تو یہ جو کھیل ہے کھیل ایک طرح کا یہ ہے یہ ہے کریکٹر ڈیولپ کرنے کو لے کے کہ کیسے ہم کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں بائی دو بے what is the character in a play or in a film کریکٹر میں سر جیسے ایک تو کریکٹر کی ہمیں ہسٹری بتاؤنی چاہتے ہیں کوئی بھی جیسے اسکرپٹ ہے کوئی کریکٹر ڈیولپ کرنے کے بعد اسکرپٹ شروع ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا جیوان اس پاتر کا منہ سے شروع ہوا ہے اس کے پیچھے میں اس کے ایک جرمی ہے تو ایک تو وہ جرمی ہمیں پتا ہونی چاہیے اگر اسکرپٹ میں ہے تو اہت اچھی بات ہے اگر اسکرپٹ میں جو باتیں ہیں ان کے ادھار پر پیچھے جائے سکتے ہیں ہمیں وہ پیچھے ہو سکتے ہیں شو بھم تم مطلب یہ ہونا چاہیے کہ رکھ ہونا چاہیے وہ رکھ ہر طرح کا بھیہے بنا دے گا بس رکھ اگر ڈیسائیڈ ہے کہ اس کی طرف ایسا اس طرح کا رکھ ہے میرا اس طرف اس طرح کا رکھ ہے میرا وہ ہر طرح کی چیز کر دے گا سمیں کے ساتھ ساتھ تو ہمیں کریکٹر ڈیولپ کرنے میں مدد بھی لے گی اس گیم سے جون کر لے جا رہے ہیں زدہ بس بنایئے ان دو تنگ چیزوں سے یہاں بنا سکتے ہیں چین ہاں یہ بیٹھئے کچھ سوالیں اور ایک ڈرائیور ہوگا کچھ سوالیں ابھی سمجھ لیجی کھیل کو یہ بس جا رہی ہے اور ڈرائیور کا چیمبر بند ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کسی کوئی سنک ہے کوئی کوئی obsession ہے کیا ہوتے ہیں سنک کیا ہوتی ہیں بتائیں ذرا امیت کیا سنک ہو سکتی ہے تمہارا بس چل رہی ہے اور کوئی کہے تھوڑی دیر کے لئے روک جاؤ اچھا پوائنٹ ہے اور اس کو کوئی oppose کرے کہ نہیں جلدی ہے اور کیا سنک ہو سکتی ہے اپنی سنک بتائیں بس کو بھول گیا ہے سنک کی بھی ہو سکتی ہے یہ بہت کسی کو جال آئی ہے تو سر وہ باہر باہر گاڑی رکھا رہے ہیں ییس شیشے کھولنے کے اوپر ہو سکتی ہے شیشے کھولنے کے اوپر ہو سکتی ہے اور وہ بہت سردی ہے کھانا کھانے کے اوپر سکتی ہے بس نہیں رکھ رہی ہے ملو کھانا باہر سے بس کچھ ٹائم پر رکھتی ہے کچھ ٹرے وال کرنے کے بعد دو تین گھنٹے کے بعد رکھ نہیں رہی ہے اسے کھانا کھانا بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ سکتی ہے یا مارک کوئی فروٹ کی دکان گزر رہی ہے یا سات کلومیٹر لمبے پول سے گزر رہی ہے اور کوئی ہمیں کوئی آگئی سنک مجھے یہ کرنا اس ٹائم ایک آدمی کی تو سنک ہوگی باقی آدمیوں کا اس کے پرتی اپنا اپنا روخ ہوگا بھائی صاحب گاڑی رکھو گے کیا ہوگا بھائی صاحب بھائی صاحب کیوں؟ ہمیں لیٹ الہی ہے آپ شانتی سè بے300 ک любیم اے واست شاد بے300 بھائی صاحب ہم پل سے истории گاڑی内 نہیں رکھ سکتی سکتی8 ایسی جگہ پر یہاں پروکنا نممکن ہے کب تک روک کر رکھوں گا بھائی صاحب پیچھے سڑا دے گا سارا یہ بھائی روک دے پیچھے سڑا دے گا پیچھے کوئی ٹھوک دے گا پیچھے سڑا دے گا پیچھے سڑا دے گا گاڑی کو رکھے کینے کیسے میں بس میں کروں بھائی کر دو آپ اس کی کیبن کے سامنے کر دو کیا پاگل بنتی ہو رہی ہے آپ شاندی سے بیٹھیں آپ ہی دھر پہ کھوک رہی ہے نا بس چلتی ہوئی بس تو کیسے روک دوگی یہ پل ہے پل پہ کھاں بس رک سکتی ہے آپ شاندی سے بیٹھیں ارے میڈم تھوڑا آرام سے بولو سو لینے دو ارے ایک بار رکوا دو یار کر لو آپ ٹوائلیٹ کر لو بھائی تو رکے گی نہیں بھائی کھڑکی کے باہر کھڑ تھوڑا ایسے لگ جاؤ کیا آپ کا دماغ خراب ہے کیا گنگا جی میں کروں گا ارے بھائی کونسا کسی کو پتا چل رہا گی گنگا جی کا پانی تھی ان چیزوں پہ کسی کار جھو رہے کیا وہ بھائی آرام سے بولو گے سو لینے دو اپنے آرام کے پڑی ہوئے ان کو کتنی دککت ہو رہی دکھیں بھائی دککت ہوئی ہے بھائی دککت ہوئی ہے بھائی دککت ہوئی ہے ارے تو کر کے آئے کرو یار ارے ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں ایسے بھیچ لو پھر کوئی دککت نہیں ہوئی تھوڑی تیر بھیچ کے رکھو اور سانس مت لینا چھے دیکھو یہی ہوگا بات یہاں سانس نہیں لوں گا تو مد نہیں جاؤں گا ارے تو تھیرے تھیرے لینا یہ دیکھ ایک تو میں اس کی رکوا رہا ہوں اوپر سے لگ جاؤ نہ کئی پر بھی کر لو شان تو جاؤ اب کیسے پھالتو کی باتیں رہتے ہیں جی بلک چڑ جاتے ہیں نہیں میڈم یہ پھالتو کی بات ہے آپ تو کرتی نہیں کبھی بھائی صاحب اپنے ٹھوڑے رام سے دو گے پلیز یار بھائی صاحب آپ کچھ سمجھاؤ ارے سو لینے دو یار ایسے آدھی ہو یار آپ کو نیند زیادہ ضروری ہے کس کے دکت سکے بیٹا اس نے ایک پر یہاں کر دی پھر نہ ناک میں جو چڑیں گی نا گندگی ایسے کیسے کر دے گا ایسے کیسے کر دے گا ایسے ہمیشہ کر دے گا کیسی بات کر ری ہے کیسے کیسے کر دے گا اوہ بھائی ایسے بات کر اوہ بھائیMike بھی بھائی بھائیوجوال ہ نہیں کبھی کیا لڑائی نہیں کر رہا تُسھے بھول رہا ہیں عام سے سو لینے دو تو سو لینے دو اے آآ اے آآ اے آآ … ملتا تو کپی دیر میں پار ہوئے ہیں بھائی پانچ منٹ پار ہو رہے پانچ منٹ رکھ جائے او بھائی روک لے تو ہی روک لے ایک بار روک لے پانچ منٹ بعد تھانے میں روکوں گا تم لوگ بحث کرو اچھا تو مطلب اس کے یہاں لگا لگا کہ وہ آگے سے نکالے سا پہلے تو ہوں گا اپنا آپ کا راتیں ہی توہاں بحث کرنے جا رہے ہیں چھگڑا کرنے آرام سلے بڑا تھوڑی دیر کی بات ہے تھوڑی دیر میں نکل جائے گی بھائی بھائی روک جا یار بھائی میں ترہو کہہ رہاں تیرک مو میں کروں گا میں بڑا پاگل انسان ہے ارے ان کے مو پہ تو ایک ڈروپ تو دے ہی دے او بھائی او بھائی تُو کھڑا نہ ہو میں بہ سکتا ہوں اسکیوز می تمیز میں بات کرنے سمجھ گے کوئی لیڈی بھی بیٹھی ہے یہاں پہ لیڈی کیا ہوتی ہے آپ نے زیادہ شور مچارک ہے میڈم اسے لیڈی میں نے شور مچھا ہے آپ ان سے پوچھئے نی یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کو کیا کر رہے ہیں ارے اکھڑی گا پل پہ بس رک جائے گی آپ کیسے بات کر رہے ہیں ارے بھائی دو منٹ کی بات ہے میڈم پل پہ بھی آ سکتی ہے اسے پل پہ بھی آ سکتی ہے آپ مجھے مچ مد بولی آپ شانتی سے بیٹھی آپ کا ہی لحاج ہے کہ ابھی تک کل چکا ہوتا میں تو کر لیجئے نا بھائی ساب روگوں نے ایک نیت لگے گا تو ہی مان جا ایک چیز ایک چیز ایک چیز کوئی بھی گھٹنا کا ایک بگنگ ہوتا ہے ایک میڈل ہوتا ہے ایک ایک اینڈ ہوتا ہے آپ پہلتی ہے پھر پھیلتی ہے اور پھر آگے جا کے پھر ریزول ہوتی ہے ہم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ریزول بھی کرنا ہے اب ریزول بیس طرح ہو سکتی یا تو وہ گاڑی روک دے یا اس کے ساتھ وہ گھٹنا ہو جائے ریزول کرنا چاہیے گھٹنا کو ہمیں پتا ہونا چاہیے ادر وائز ایٹل ٹیپ اون ریپیٹنگ 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 اور رین فورس جیسی اس گھٹنا کے اندر اگر چیز ہوگی تو کب تک کریں گے کلیر سو اسے سونا ہیں تو ہر حال میں سونا ہیں یا مجھ تو سو لے چاہے تو میری کمیز کی کوٹ کی جیب میں کر دے یا کر دے 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 سونا ہے نا تک میں ہم ایک دوسرے ایک کو سرندر نہیں کرتے نا کر دے کر دے We play, we fight for our stake, the other character fights for his stake. And every scene is a fight. If it is between a small son and a mother, it is a kind of fight. Fight in the scene means وہ اپنی stake بچانا چاہ رہا ہے شیشو اور ماں اپنا سٹیک بچانا چاہ رہی ہے. You understand? So never deviate from your stake, whatsoever may happen. Particularly improvisation, skit میں تو playwright تے کر کے لکھتا ہے سب کچھ ہمارے سٹیک کو بچاتا رہتا ہے. I mean through dialogues, لیکن improvisation میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا سٹیک کہیں لرز تو نہیں رہا ہے. Right? اگر میں کردار کو کنونسنگلی پورٹری کر دیتا ہوں تو اس کی لئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تھیٹر کیا ہوا ہو. آپ کی سمجھ آپ کی اپڑنگنگ آپ کا نظریہ بینہ تھیٹر کی یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن تھیٹر کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے فلم میں جانے والے کلاکار کو وہ یہ ہے کہ اسے تھیٹر کرتے سمیں بہت سے فرنٹ پہ ایک ہی مومنٹ میں الٹ رہنا ہوتا ہے اور پرفارم کرنا ہوتا ہے once he enters on stage director is no more. ہم سنتے ہیں نا کہ تھیٹر میں ایکٹر is king فلم میں نہیں ہے تو اس کے ذمہ داری اتنی ہے کہ اسے اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے اپنے بریتھ کی اپنے مومنٹ کی اپنے کنسنٹریشن کی اپنے کو ایکٹر کو اٹینڈ کرنے کی اپنی وائس کے موڈولیشن کی اور سو چیزیں کہ یہ ساری چیزیں جب ایک بن کے ایکسپریس ہو چکی ہوتی ہیں تھیٹر میں اور پھر اسے فلم کرنے کا موقع ملتا ہے میں نے تھیٹر کے کئی کلاکار دیکھے ہیں کہ پردے پہ آئے ہیں اور اتنا صرف وہ ہے اور گردن ہل کسی گھوما کے بولا ہے اب دیکھنا ہے تو اب یہ صرف اب دیکھنا ہے چار الفابیٹ نہیں ہیں اس کا پورا وجود اس کے اندر ایکسپریس ہو کے آتا ہے آپ دیکھ لیجئے جو تھیٹر کے ایکٹر ہیں یا پاسٹ میں رہے ہیں ان کی پرفومنسز اور جنہوں نے تھیٹر نہیں کیا ان کی پرفومنسز تھیٹر میں وہ لائیو آڈینس کو فیس کرتا ہے اگر سو آڈینس ہے تو دو سو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں فلم میں ایک یا دو یا تین لینس ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو لائیو ایکسپریس کرتا آیا ہے وہ اس کے سہارے اور اس کے بہانے وہ لینس کو بھی ایک زندہ انسان کے طور پر دیکھ کے پرفوم کر سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ٹو کلچر کولاچ